آج کے کلام کا عنوان آزمائش ہے آزمائش اپنی حیت کے اعتبار سے نہ بری ہے اور نہ ہی اچھی ہے انسانی رویہ آزمائش کے نتائج پر انحصار کرتا ہے جس طرح کا رویہ انسان کسی بھی طرح کی آزمائش میں دکھاتا ہے انسانی تجربات جس میں ہر ایک اماندار کو مختلف پیراوں میں مختلف ادوار میں مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمارا جو انسانی رویہ ہوتا ہے وہی آزمائش کے نتائج کو برپا کرتا ہے جب اماندار آزمائشوں پر گلبہ پا چکے ہوتے ہیں تو وہ آزمائش اچھی آزمائش کہلاتی ہے جبکہ اس کے برعکس جب کوئی شخص آزمایا جاتا ہے اور وہ آزمائش میں گر جاتا ہے تو وہ آزمائش ہمارے لیے بری یا اچھی ثابت نہیں ہوتی آزمائش کی تعریف کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ آزمائش اس پرخت کا نام ہے جس میں کوئی اماندار کوئی انسان اپنی ازاد مرضی سے اچھائی یا برائی کا چناؤ کرتے ہوئے دیانت دار یا بد دیانت ثابت ہوتا ہے ایک بار پھر میں ریپیٹ کروں گی کہ آزمائش کی تعریف کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ آزمائش اس پرخت کا نام ہے اس امتحان کا نام ہے جس میں اماندار اپنی ازاد مرضی جس پر خدا نے اسے خل کیا ہے اپنی ازاد مرضی سے کسی اچھائی یا کسی برائی کا چناؤ کرتے ہوئے دیانت دار یا بد دیانت ثابت ہوتا ہے بائبل مقدس میں پرانے اہدنامے میں اور نئے اہدنامے میں مختلف الفاظ جو ہیں وہ آزمائش کے لیے استعمال ہوئے ہیں عبرانی مطن کے مطابق ہبرو ٹیکسٹ جس میں پرانا اہدنامہ لکھا گیا ہے اس کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا وہ ناسا ن ا ا ا ا ا ا ا ناسا عبرانی لفظ جو ہے وہ ناسا استعمال ہوا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی دھات کی پاکیزگی میٹل کی پاکیزگی کو پرکھا جانا اور یہی لفظ کسی انسان کے کردار کو پرکھنے کے لیے استعمال ہوا ہے یہی لفظ دھاتوں کی پاکیزگی کو پرکھنے کے لیے استعمال ہوا ہے جیسے کہ ایوب نبی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ میں سونے کی طرح تالا گیا اور کندن کی مانند نکلا تو جس طریقے سے دھاتوں کو پرکھا جاتا ہے آگ کے ذریعے سے اور دیگر دوسرے جو ہیں وہ طریقوں کے ذریعے سے دھاتوں کو پرکھا جاتا ہے ان کی پرکھ ہوتی ہے ان کی امتحان ہوتی ہے تو وہی سونا جو ہے وہ کندن بن جاتا ہے اسی طریقے سے خدا یا دوسرے جو دیگر لوگ ہیں وہ انسان کی پرکھ کرتے ہیں اور انسان کا امتحان ہوتا ہے تو عبرانی لفظ جو وہ استعمال ہوا ہے وہ ناسا استعمال ہوا ہے جس سے کسی دھات کی پرک کی جاتی ہے یا دوسرے لفظوں میں اگر ہم انسان کی بات کریں تو انسان کے کردار کو بھی پرکا جاتا ہے اگزیمپل اس طرح ہم لے سکتے ہیں کہ جیسے پیدائش کی کتاب اس کا بائیسوں باپ اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا یعنی خدا نے ابراہم کی پرک کی خدا نے ابراہم کا امتحان لیا پھر پرانے اہدنامے کے علاوہ نئے اہدنامہ جو کہ یونانی زبان میں لکھا گیا ہے یونانی زبان کا لفظ ازمائش کے لیے ہے پیرازو پیرازو پی ای آئی آر اے زیڈ او پیرازو لفظ جو ہے وہ یونانی زبان میں نئے اہدنامے میں ازمائش کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور یہ لفظ نئے اہدنامے میں تقریباً انتالیس مرتبہ آیا ہے تقریباً انتالیس مرتبہ نئے اہدنامے میں لفظ پیرازو استعمال ہوا ہے لفظ پیرازو کے مختلف معنی اور مفہوم ہیں اس لفظ کو مختلف جگہ میں جہاں جہاں بھی انتالیس مرتبہ یہ تقریباً بائبل میں نیو ٹیسٹمنٹ میں استعمال ہوا ہے مختلف جگہ پہ لفظ پیرازو کے مختلف معنی اور مفہوم ہیں اس لفظ کے تین اہم معنی ہیں جن کو سمجھنا اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے نمبر ایک پیرازو لفظ کے معنی ہیں کوشش کرنا کسی چیز کے لیے کوشش کرنا یہ جو مطلب ہے وہ سب سے قریبی مطلب ہے پیرازو کا جو زیادہ تر نیو ٹیسٹمنٹ میں استعمال ہوا ہے اس کو ہم اگزیمپل سے سمجھ سکتے ہیں کہ عمال کی کتاب کے نوے باپ کی چھبیسویں آیت میں جب اس سے اوپر پہلے دس آیات میں پولوس رسول جو کہ پہلے ساؤل تھے ان کی تبدیلی ہوتی ہے اور خداون گیسو مسیح کا اپنا آپ جو ہے ان پر ظاہر کرنا اور پھر پولوس جو ہے وہ ساؤل سے پولوس میں اس کا بدلنا اس کے بعد جب پولوس رسول اپنی منادی کا آگاز کر کے اپنی خدمت کا آگاز کر کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد لکھا ہے کہ پولوس رسول نے شاگردوں میں یروشلم میں جا کر ملنے کی کوشش کی اٹیمٹ کیا انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اب میں جو پہلے یستو مسیح کے دشمنوں میں سے تھا خدا کی کلیسیہ کے دشمنوں میں سے تھا اب میں بھی ان کا ہی ساتھی بن گیا ہوں تو وہاں پر پرازو لفظ استعمال ہوا ہے جہاں پر پولوس رسول نے کوشش کی نوے باپ کی چھبیسویں آیت میں کہ وہ بھی باقی شاگردوں کے ساتھ مل جائیں اٹیچ ہو جائیں تو پہلا پرازو کا مطلب ہے کسی بھی چیز کی کوشش یا کاوش کرنا دوسرا مطلب جو اہم مطلب ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے پرازو کا دوسرا مطلب ہے کسی بھی شخص کی کسی بھی انسان کی مضبط پہلو میں اس طور سے آزمائش کی جائے کہ اسے درست یا صحیح ثابت کیا جائے یعنی کہ اچھی آزمائش کسی کو بھلائی سے آزمایا جانا کسی کے ایمان کی پرہ کرنا اس کی مثال کے لیے یوہنہ کی انجیل کے چھٹے باپ کی پانچویں آیت میں یسو مسیح کے بارے میں جو ہے واقعہ درج ہے جہاں پر یسو مسیح نے پانچ ہزار سے زائد لوگوں کو کھانا کھلایا کھانا کھلانے سے پہلے لکھا ہوئے کہ یسو نے فلپس کو آزمانے کی گھر سے پوچھا روٹیوں کے بارے میں پوچھا تو یہاں پر جو لفظ آزمانہ استعمال کیا گیا ہے پرازو استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی و مفہوم یہ ہیں کہ انسان کی اس طور سے پرہ کرنا اس طور سے جانچ اور پرتال کرنا کہ اگلے انسان کو بدی سے نہ آزمانہ بلکہ بھلائی سے آزمانہ تاکہ اسی شخص کو درست یا اچھا یا بھلا ثابت کیا جائے اور ایسی آزمائش یقینا ہمارے خدا کی طرف سے ہوتی ہے جب خدا اپنے لوگوں کو یا ان کے ایمان کی پرک کرتا ہے یہ تھا دوسرے معنی اور تیسرے معنی پرازو کے جو لفظ آزمائش ہے پرازو لفظ یونانی لفظ جو یونانی مطن میں استعمال ہوا ہے آزمائش کے لیے اس کے تیسرے معنی ہیں منفی پہلو میں کسی کی آزمائش کرنا جس کے پیچھے آزمانے والے کی نیت یا آزمانے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آزمائے جانے والے کو اس کے مقام سے گرا دیا جائے اس کی مثال ہم دیکھیں گے یوہنہ کے آٹھویں باپ کی چھٹی آیت میں یوہنہ آٹھ چھے میں لکھا ہے کہ فقیوں اور فریسیوں نے خداوند یسو مسیح کو آزمائیا اور آزمائیا اس لیے آزمائیا کہ ایک زنا میں پکڑیوی عورت کو مسیح یسو کے پاس لے آئے اور اس گرس سے مسیح سے پوچھا کہ کیا اسے چھوڑ دینا روا ہے یا کیا سزا اسے دی جائے اور وہاں لکھا ہے انہوں نے فقیوں اور فریسیوں نے مسیح کو اس لیے آزمائیا تاکہ الزام لگا کر اسے کسی بھی بات میں فسائیں تو تیسرا مطلب پیرازو تا یہ ہے کہ اس طور سے کسی کی آزمائش کی جائے کہ اس کو اس کے مقام سے گرا دیا جائے اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے اور بدی سے آزمائیا جانا اور ہم سب جانتے ہیں کہ یقیناً اس طرح کی آزمائش کا منبع ابلیس یا شیطان ہے اب آج ہم یہ سیکھیں گے کہ انسان کس کس طور سے کس کس پہرائے میں کس کس شخصیت کے ذریعے سے آزمائیا جاتا ہے آزمائش کا منبع کون ہے آزمائش کا ذرائع کون ہے نمبر ایک سب سے پہلا ہے منبع جو وہ ہے خدا خدا اپنے لوگوں کی آزمائش کرتا ہے اس بات کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے تھوڑا مشکل ہے کہ آیا کیا اماندار کی ہر آزمائش کے پیچھے کیا خدا کا ہاتھ ہوتا ہے یقیناً ہر آزمائش میں خدا ایکٹیو ہوتا ہے اماندار کی چاہے وہ اچھی آزمائش ہو چاہے وہ بری آزمائش ہو خدا ہر طرح کی آزمائش میں ایکٹیو ہوتا ہے چست ہوتا ہے کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ بغیر خدا کی مرضی کے کوئی پتہ بھی اپنی جگہ سے گر نہیں سکتا ایونکہ ہم اپنے بالوں کو بھی کالا یا سفید اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے اس لئے یقیناً ہماری زندگی میں جس طرح کے بھی حالات و واقعات ہوتے ہیں اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو ہماری مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو حتیٰ کہ خدا کی پاک مرضی کے بھی مطابق ہو یا نہ ہو خدا کا کردار اس حالات میں موجود ہوتا ہے فرق اتنا ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ ایک طرح سے ایک طرح کی آزمائش میں خدا براہ راست اپنے لوگوں کو آزماتا ہے یعنی کہ آزمائش کا براہ راست ممبا خود سراپا خدا ہی ہوتا ہے خدا خود اپنے لوگوں کو آزماتا ہے اور سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دوسری طور پہ اگر انسان کی آزمائش خدا کی طرف سے نہ بھی ہو تو خدا اپنی پروردگانہ قدرت میں ابلیس کو یا جس طرح سے بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے خدا اجازت دیتا ہے کیونکہ خدا کی اجازت کے بغیر کچھ بھی اس دنیا میں نہیں ہو سکتا تو ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا براہ راست خود اپنے لوگوں کی آزمائش کرتا ہے اور دوسری طرف یہ کہ اگر خدا خود آزمائش نہ بھی کر رہا ہو خود اپنے لوگوں کو نہ بھی آزمارا ہو تو بھی خدا کی اجازت کے بغیر ہماری آزمائش یا پرک نہیں ہو سکتی تو اس صورتحال میں خدا جو ہے وہ اجازت دیتا ہے مثلا خدا نے جیسے خود ابراہام کو آزمائیا اس میں کسی اور شخصیت کا کسی اور انسان کا عمل دکھل نہیں تھا ٹھیک ہے صرف خدا اور ابراہام کا رابطہ تھا دوسری طرف اس کو ہم ایوب کے مثال سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایوب کی آزمائش خدا کی طرف سے نہیں تھی لیکن تو بھی ابلیس کی اتنی طاقت یا اتنی جرت نہیں ہے یا اس کے پاس انسان کی لیے انسان کے طور پر اتنا جو ہے وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ براہ راست جا کر خدا کی طرح جیسے لیکھا ہے کہ خدا نے ابراہام کو آزمایا ویسے ابلیس انسانوں کو آزما نہیں سکتا انسانوں کی آزمائش کے لیے جب ابلیس ہم پر کسی طرح کی آزمائش لاتا ہے تو اس کے لیے اس کو جو ہے وہ خدا سے اجازت لینی پڑتی ہے تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آزمائش کا پہلا منبع خود خدا ہے آپ میرے سے نکالیے پیدائش کے کتاب اس کا بائیسویں باب پیدائش کی کتاب اس کا بائیسویں باب جس میں ہم ابراہام کے تعلق سے چند ایک باتوں پر گوھر کریں گے ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان کی آزمائش کا منبع خدا ہوتا ہے انسان خدا کی طرف سے براہ راست پرکھا جا رہا ہوتا ہے تو یقیناً خدا کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس پرک میں سے جو ہے وہ انسان نکل کر برکات کو حاصل کرے جب بھی خدا آزماتا ہے تو آزمانے کے پیچھے خدا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا اس بڑی مصیبت سے نکال کر پھر ہمیں جلال کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے کیونکہ سلیب کے بعد ہی جلال ہوتا ہے مسائب کے بعد ہی برکات کا دروازہ کھلتا ہے اس لئے خدا جب ہماری پرک کرتا ہے تو خدا کی ہنڈرڈ پرسنٹ یہ ہی نیت ہوتی ہے یہ ہی مقصد ہوتی ہے کہ میرا یہ بیٹا یا میری یہ بیٹی اس آزمائش میں سے پار ہو کر اس آزمائش میں سے نکل کر اس انام کو حاصل کرے جو میں نے اپنی بیٹے یا اپنی بیٹی کے لیے رکھا ہے جیسے یاکوب کے خط میں سے جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے اور ایسا شخص پھر اس انام کو حاصل کرتا ہے جو خدا نے اس کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے تو جو خدا آزمائش کرتا ہے تو خدا کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ میں اس آزمائش سے جب اپنے بیٹے اور بیٹی کو نکلتے ہوئے دیکھوں تو اس برکات کے آسمان کو کھول دوں جو میں نے اس کے لیے نیمتیں لکھا ہوا تھا کہ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انام کہاں سے آتا ہے نوروں کے باپ کی طرف سے آتا ہے تو وہ کامل انام بخشنے کے لیے خدا ایمانداروں کی پرق کرتا ہے پیدائش اس کا بائیس وان باپ اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا کس نے آزمایا خدا نے ابراہم کو آزمایا اور اس سے کہا اے ابراہم اور ابراہم کا رویہ دیکھئے کہ اس نے کہا میں حاضر ہوں آزمائش میں اپنے آپ کو خدا کے آگے حاضر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں خدا مجھے پرق جیسے دعوت نبی خداون سے ملتجی ہوتے تھے کہ اے خدا دیکھ مجھ میں کوئی گناہ تو نہیں مجھے پرق مجھے جانچ مجھے پڑتال بلکل اسی طریقے سے جب خداون نے ابراہم کو بلایا ہے کہ اب تری آزمایش کا وقت ہے ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا یہ کون سی باتیں ہیں پیچھے سیاکو سباک کیا ہے اگر پیچھے کے عواب ہم پڑھیں تو اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہم سے کیا گیا وہ وعدہ جس کا ابراہم نے پچیس سال انتظار کیا تھا اب اس وعدے کی تکمیل ہوئی تھی اور خدا نے اپنے وعدے کے مطابق ابراہم کو اکلوتا بیٹا ازحاق بکشا تھا اور یقینا ابراہم جو ہے وہ اپنے بیٹے ازحاق کے ساتھ خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہا تھا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خدا اپنے بندہ کی پرخ کرے کہ جو نعمت جو برکت میں نے اس کو پچیس سال کے وعدے کے بعد جو ہے وہ نوازی ہے کیا یہ اس نعمت کیا یہ اس برکت میں کیا یہ اس فسیلٹی میں ہی رہ کر گم تو نہیں ہو گیا کیا اب بھی اس کی زندگی میں مجھے وہی ترجیح حاصل ہے جو وعدے کی تکمیل سے پیشتر تھی بلکل ایسے ہی قدا ہمارا ساتھ روائیہ رکھتا ہے کہ بہت دفعہ قدا ہمیں وہ بڑی بڑی برکات دیتا ہے اور برکات کے بعد ہم جو برکات کا منبع ہے اسے بھول جاتی ہیں وہ وقت پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب خدا اپنے لوگوں کو عزماتا ہے اور بلاتا ہے اور پھر ان کی پرک کرتا ہے جیسے یہاں پر ابراہام کی پرک ہوئی اور لکھاوا ہے کہ خدا نے ابراہام کو عزمیا لیکن خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ جب بھی خدا ہمیں عزماتا ہے تو خدا نکلنے کی راہ بھی پیدا کرتا ہے خدا نے ابراہام کو عزمیا تو پھر عزمانے کے ساتھ ساتھ خدا نے ابراہام کے لیے میرنڈے کا بھی انتظام کر رکھا تھا خدا اپنے لوگوں کی کمزوریوں سے واقف ہے انہیں پتا ہے کہ وہ اس طور سے جب میں ترازو میں تولوں گا تو پورے نہیں نکل سکتے کم نکلیں گے اس لیے خدا جب اپنے لوگوں کی عزمائش کرتا ہے تو عزمانے کے ساتھ ساتھ خدا نکلنے کی رہا بھی تیار کرتا ہے اس نے وہ میرنڈا بھی ہمارے لیے تیار کر رکھا ہوتا ہے جو ہماری نظروں کے سامنے تو نہیں ہوتا لیکن خدا ضرور اس بات سے واقف ہوتا ہے عزیزو خدا کے جو ارادیں ہیں وہ ہماری توقعات سے بڑھ کر ہیں ہم جتنا سوچتے بھی نہیں ہیں وہ ہماری اوقات سے اور ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے خدا نے ابراہام کو عزمائیا ابراہام کے لیے نکلنے کی رہا بھی تیار کی جس کا ذکر کرنٹیوں کا پہلا خط اس کے دسویں باپ کی تیرہویں آیت میں لکھاوا ہے کہ خدا سچا ہے اور خدا تمہیں کسی ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا جس کی تم برداشت نہ کر سکو خدا ہماری برداشت کے مطابق ہی ہمیں آزماتا اور ہمیں تولتا ہے اور اگر ہم کمزور بھی ہوں تو اس آزمائش میں سے نکلنے کے لیے خدا ہمیں فضل بھی دیتا ہے خدا ہمیں طاقت بھی دیتا ہے اور اپنے آسمان کو بھی ہمارے لیے کھولتا ہے جس ان ارادوں کو خدا ہماری زندگی میں پورا کرتا ہے جن کے بارے میں ہم سوچ اور تصور بھی نہیں کر سکتے اور ایسی آزمائش میں جب ہم پورا نکلتے ہیں تو ہم مبارک ہوتے ہیں جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑا مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے وہ اس انام کو حاصل کرے گا جو خدا نے اس کے لیے رکھا ہے پیدائش کا کتاب کا باعثوان باپ آپ کے سامنے کھلا ہوئے پندرویں آیت سے دیکھئے پندرویں آیت سے دیکھئے سب لکھا ہوئے اور خداون کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہم کو پکارا اور کہا کہ ابراہم کی آزمائش ہو چکی ہے آزمائش ہو چکی ہے اور اس سے اوپر اگر آپ پانچویں آیت میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہوئے ابراہم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہیں ٹھہرے رہو میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے کیا ابراہم اس بات سے واقف نہ تھا کہ خدا نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں اس لڑکے کو قربان کر دوں یقیناً ابراہم کو یہ بات معلوم تھی کہ اس لڑکے کو قربان کرنے ہی کے لیے تو خدا نے مجھے آزمایا اور بلایا ہے اور اس لڑکے کو قربانی ہی کی آزمائش جو ہے بڑی آزمائش مجھ پر آئی ہے لیکن پھر بھی ابراہم کا امان دیکھئے امان کا یہ وہ پایا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں اور یہ لڑکا جاتے ہیں اور سجدہ کر کے واپس آئیں گے ابراہم کو معلوم تھا کہ میں اگر اس لڑکے کو مار بھی دوں گا یا خدا کی رہا میں قربان بھی کر دوں گا تو میرا خدا اس لڑکے کو زندہ کرنے پر قوی اور قادر ہے جس کا ذکر عبرانیوں کے خط کے گیارویں باپ میں عبرانیوں کا مصنف کرتا ہے گیارویں باپ کی سترویں آیت میں لکھاوے ہے کہ ابراہم نے آزمائش کے وقت وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے پیرازو ابراہم نے آزمائش کے وقت اپنے بیٹے کو خداون کی رہا میں بھی قربان کرنے سے دریگ نہ کیا کیونکہ ابراہم کو یہ امان تھا کہ میں جس بیٹے کو جس کو پچیس سال کے وعدے کے بعد خدا نے اس وعدے کی تکمیل کیا ہے اس کو جب میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں تو قربانی کے بعد خداون یقیناً اس کو زندہ بھی کرے گا یہ ہے جب خدا کی طرف سے ہماری آزمائش ہو تو مکمل بھروسہ خدا پر رکھنا مکمل طور پر اعتماد خدا پر رکھنا کہ خدا اگر ہماری زندگی سے ہمارے اضحاق کو طلب کر بھی رہا ہے ہمارا اضحاق کیا ہے ہماری بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ہماری کچھ زندگی میں ایسی شخصیات ہو سکتی ہیں جس کو دنیا میں رہتے ہوئے کئی بار ہم خدا سے اول درجہ دیتے ہیں اور جب ہم کسی شخصیت کو یا کسی چیز کو دولت کو کسی بھی طرح سے کسی چیز کو جب ہم خدا سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں اپنی زندگی میں ہم اسے بت بنا لیتے ہیں اور ہم اسے اول درجہ دینے لگ جاتے ہیں تو پھر ہمارا خدا گئیور خدا ہے خدا کہتا ہے میں اپنے لوگوں کے لیے گیرت رکھتا ہوں خدا سے یہ چیز ہرگز برداشت نہیں ہوتی کہ اس کے لوگ روحانی طور پر زناکار نکلیں روحانی طور پر بت پرستی کریں اس لیے پھر ایسی صورتحال میں خدا اپنے لوگوں کو عزماتا ہے اور خدا جو ازحاق خدا ہی نے ہمیں بخشا ہوتا ہے جو برکات جو نعمتیں جو اچھی اور کامل بخششیں خدا ہی کی طرف سے ہمیں ملی ہوتی ہیں انہی برکات کو خدا پھر واپس ہم سے طلب کرنے کے لیے ہمیں عزماتا ہے اور ہمیں بلاتا ہے کہ اب تیرا وقت آگیا ہے کہ تو ان چیزوں کو اس شخصیت کو یا اس چیز کو میری راہ میں میری خاطر جو تو نے مجھ سے ہی لی ہے اب ان کو اول درجہ تو دینے لگیا ہے میری خاطر تو ان کو قربان کر دے اور مبارک وہ شخص ہے جو خدا کی راہ میں ایمان کی راہ پر چلتے ہوئے اپنے ازحاق کو بھی خدا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے وہ شخص مبارک ہے اور یقیناً ایسے شخص کے لیے خدا اپنے آسمان کو کھولتا ہے اور آسمان کی وہ برکات جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کا وعدہ کرتا ہے اور نہ صرف خدا وعدہ کرتا ہے بلکہ ان وعدوں کی تکمیل بھی کرتا ہے اب آپ پھر ساتھ دیکھئے سولویں آیت سے خدا نے اس آزمائش کے بعد دوبارہ ابراہام سے کلام کیا ہے اور سولویں آیت میں لکھاو ہے خداون فرماتا ہے چونکہ تُو نے یہ کام کیا 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 تُو نے کیونکہ تُو نے یہ کام کیا یعنی تُو اس آزمائش میں پورا اترا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے بہت سارے نہیں ہیں اکلوتا بیٹا ہے دریگ نہ رکھا اس لئے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے خدا اپنی ذات کی قسم کھاتے ہوئے اس سے وعدے کی جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے ریت کی کنارے کی مانند کر دوں گا ایسے وعدے پھر خدا ہم سے کرتا ہے جب ہم ذرا سی آزمائش میں بھی پورے اترتے ہیں خدا فرماتا ہے کہ اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاتک کی مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلے سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ وجہ لکھی ہوئی یہاں پر کیونکہ تُو نے میری بات مانی ہے کیونکہ تُو نے میری بات مانی ہے چونکہ تُو نے یہ کام کیا ہے یعنی جو آزمائش میں نے تیرے سامنے رکھی تھی تُو اس میں ہندر پرسنٹ پورا اترا ہے تُو نے کسی چیز کو میرے سامنے سے دریگ نہ کیا ایون کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی جس کو تُو نے عرصے دراز کے انتظار کے بعد تُو نے پایا ہے وہ بھی تُو نے دریگ نہ کیا اس لیے میں بھی تجھے برکت پر برکت دوں گا آج خدا کا کلام ہم سب کے لیے ہی ہے کہ جن سے خدا جن کے اضحاق کو طلب کرتا ہے اس کی راہ میں اپنے اضحاق کو قربان ہونے دیں ہونے دیں اور پھر خدا کے ہاتھ کو دیکھئے اور خدا کے کام کو دیکھئے کہ وہ کام جس کا میں اور آپ توقع بھی نہیں کر سکتے پولوس حصول کہتے ہیں کہ اس کی راہیں ہماری ادراک سے پرے ہیں اور اس کے خیالات ہمارے لیے بھلائی کے خیالات ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا ہماری سوچ سے کئی بھڑ کر ہمارے لیے بھلا چاہتا ہے اور وہ اسی گرس سے ہمیں آزماتا ہے اس کی ایکزمپل ایسے ہم لے سکتے ہیں ایک استاد کے ذریعے سے کہ جب ایک استاد کمرہ امتحان میں بچوں کا امتحان لے رہا ہوتا ہے تو دوران امتحان وہ خاموش ہوتا ہے وہ بچوں کی ہیلپ نہیں کرتا لیکن اس استاد کی یقینا یہی نیت ہوتی ہے کہ ہر وہ بچہ جو امتحان میں بیٹھا ہوا ہے وہ پاس ہو جائے اور اچھے نمبروں سے پاس ہو خدا ہم بھی ہمارا استاد ہے دوران امتحان کبھی کبھی ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا تو شاید چھپ گیا ہے اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید خدا کی مدد تو ہمارے لئے دستیاب ہی نہیں ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جھاڑی کے پیچھے اس نے ہمارے لئے مینڈے کو تیار کر رکھا ہوتا ہے اگر وہ آزمائش میں ڈالتا بھی ہے تو آزمائش سے نکلنے کی رہا بھی اس نے ہمارے لئے تیار کر رکھی ہوتی ہے یہ تھی ابراہم کے امان کی آزمائش نہ صرف خدا ہمیں ہمارے امان کو پرکتا ہے بلکہ جب بحیثیت اماندار بحیثیت خدا کے لوگ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اس وقت بھی پھر خدا ہمیں آجز کرنے کے لئے ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہم جو ہیں وہ آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے اور اس سزا کو اٹھا لیں اور اوپر جا کر ہمیں سزا نہ اٹھانی پڑے میرے ساتھ نکالیے خروج کی کتاب اس کا پندرواں باب اور اس کی پچیسویں آئیت خروج کا کتاب اس کا پندرواں باب اور اس کی پچیسویں آئیت خروج خروج پندرواں باب اس کی پچیسویں آئیت میں لکھا ہے اس نے خداون سے فریاد کی خداون نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا وہیں خداون نے ان کے لئے ایک آئین اور شریعت بنائی اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی سولواں باب بھی اس کے نیچے ہے اور اس کی چوتھی آئیت بھی اس کے ساتھ ہی میں آپ کے سامنے پڑھوں گی تب خداون نے موسیٰ سے کہا میں آسمان سے تم لوگوں کے لئے روٹیاں برساؤں گا یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں اس سے میں ان کی کیا کروں گا آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس وقت بھی خدا ہمیں آزماتا ہے اس پیسش کا جو پس منظر ہے جو سیاکو سباک ہے وہ یہ ہے کہ خدا ابھی حال ہی میں اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو بہر کلزم کے دو ٹکڑے کر کے فراؤن کے ہاتھ سے فراؤن کے اختیار سے نکال کر لے کر آیا ہے اور ابھی وہ ملک مہودہ تک جانے کے لیے جو ہیں وہ سفر میں ہی ہیں اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ابھی جب ان کو پانی نہ ملا تو لوگ بڑھ بڑھانے لگے اور بڑھ بڑھانے لگے اور روٹی کے لیے جو ہے وہ چیک چلانے لگے کہ ہم مصر میں ہی اچھے تھے وہاں پر ہمیں خربوزیں ملتے تھے گندم ملتی تھی ہر چیز کسرت سے ملتی تھی اور انہوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا اور جب وہ خدا کے خلاف بڑھ بڑھانے لگے بڑھ بڑھا ہٹ کرنے لگے تو پھر خدا نے بھی کہا کہ میں بھی ان کی آزمائش کروں گا کہ آیا جو شریعت جو احکام میں نے انہیں بخش رکھے ہیں کیا یہ میری شریعت پر چلتے بھی ہیں کہ نہیں ہماری زندگی میں بھی بعض دوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے بہت بڑے بڑے موجزات کو دیکھتے ہیں ہماری شخصی ہماری خاندانی اور کلیس سیاہی زندگی میں خدا نے بہت کچھ کر رکھا ہوتا ہے لیکن تو ابھی ایک چھوٹی سی بھی بات آتی پانی نہ ملنے روٹی نہ ملنے پر بھی ہم خدا اور خدا کے لوگوں خلاف بڑھ بڑھانے لگتے ہیں پھر خدا اترتا ہے خدا دیوائن انٹروینشن کرتا ہے الہی مدافلت کرتا ہے اور اس وقت جب ہم چھوٹی آزمائش میں پورا نہیں اترتے تو پھر خدا بڑی آزمائش سے ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہمیں راہ راست پر لے کر آئے اسی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ستسنہ کی کتاب نکالی مرسط اس کا آٹھوان باب دیکھئے ستسنہ کی کتاب اس کا آٹھوان باب اور اس کی دوسری آیت سے ستسنہ کی کتاب آٹھوان باب اور اس کی دوسری آیت سے یہ قوم بنی اسرائیل کے ہی واقعات جو ہیں وہ ریپیٹ کیے گئے ہیں اس ستسنہ میں دوسری آیت میں لکھا ہو ہے اور تو اس سارے طریقے یاد رکھنا جس پر ان چالیس برسوں میں خدا تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا تا کہ وہ تجھ کو آجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں اور اس نے تجھ کو آجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا اور وہ من نہ تو وہ من نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا تا کہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر باز سے جو خدا ون کے مو سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے ان چالیس برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تمبیح کرتا ہے ویسے ہی خدا ون تیرا خدا تجھ کو تمبیح کرتا ہے کئی دفعہ ہماری آزمائش کا سبب ہمارے اپنے گناہ ہی ہوتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کو خدا نے آزمایا اور کیوں آزمایا تھا بڑھ بڑاہت کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کوئی چھوٹا سا گناہ ہے ہمارے لیے لیکن جب بنی اسرائیل نے بڑھ بڑاہت کی گرمبلنگ کی تو ان کی بڑھ بڑاہت کے سبب سے خدا نے چالیس دن کے سفر کو چالیس سال میں تبدیل کر دیا اور اس لیے کیا تاکہ آجز کر کے انہیں آزمائے بہت دفعہ ہمارے مسائب کا ہماری گربت کا ہماری بے روزگاری کا اور چھوٹی چھوٹی ازمائش اگر خدا ہم پر لے بیائے پانی کا نام ملنا روٹی کا نام ملنا جیسے بنی سرائل کے ساتھ ہوا تو ہم خدا کے خلاف بڑھ بڑھانے لگتے ہیں اور پھر ہم خود ہی کہتے ہیں جیسے اپنے پیروں پر کل ہڑا مارنے والی بات ہوتی ہم خود ازمائش کو دعوت دیتے ہیں اور خدا ہمیں آجز کرنے کے لیے ہمیں سکھانے کے لیے پھر چالیس دن کا سفر ہوتا ہے چالیس دنوں میں ہم نے نپٹا لینا ہوتا ہے پھر خدا اس چالیس دن کے سفر کو چالیس سال میں تبدیل کر لیتا ہے تا کہ ہمارے دل کو سمجھائے کہ جس طریقے سے ایک دنیاوی باپ بچوں کے غلط رویے پر سکتی سے پیش آتا ہے اور والدین اپنے بچوں کو تنبی کرتے ہیں ویسے ہی عبرانیوں کی خط کے بار میں باپ میں لکھا ہے کہ خدا فرزند جان کر یعنی خدا ہمیں بیٹے اور بیٹیاں جان کر ہماری آزمائش کرتا ہے یا ہمیں تنبی کرتا ہے تا کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں نہ کہ ہم حرام زادے ٹھہریں اس وجہ سے خدا اپنے لوگوں کو آزماتا ہے اور خدا اپنے لوگوں کی پرق کرتا ہے لیکن غلط فہمی کے انتہا یہ ہے کہ بعض اوقات اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے جب ہم پرق میں سے ہو کر گزر رہے ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے بہت قریب ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے بعض مشکلات ہم پر آئی ہیں اس کو جو پترس رسول ہیں وہ پہلے پترس کے دوسرے باب کی بیس آئیت میں لکھتے ہیں پہلا پترس دوسرا باب بیس آئیت میں لکھتے ہیں کہ اگر گناہ کر کے ہی مکے کھاؤ تو کیا بڑا کرتے لیکن اگر خدا کی وجہ سے آزمائش اٹھاؤ تو پھر خدا بھی اس سے راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا فرق کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے کہ جس آزمائش میں سے میں گزر رہی ہوں آیا وہ میرے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے یا پھر خدا کی قربت مزید حاصل کیونکہ جیسے جیسے ہم خدا کے قریب ہوتے جاتے ہیں جیسے جیسے خدا کا مکاشوہ اور خدا کا عرفان مزید ہمیں ملتا جاتا ہے ہم خدا کی پہچان میں بڑھتے جاتے ہیں تو آزمائش پی ڈبل ہوتی جاتی ہیں لیکن وہ آزمائش چند روزہ ہیں کیونکہ ان آزمائش میں سے نکال ہی کر تو خدا پھر ہمیں سونے سے کندن بنانا چاہتا ہے خدا پھر ہمیں عام ایماندار سے ایمان کے سورمہ بنانا چاہتا ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری آزمائش کیا ہے ہماری آزمائش کا منبہ کون ہے اور ہماری آزمائش کس وجہ سے ہے پھر خدا ہمارے دلی محبت کو پرکنے کے لئے بھی ہمیں پرکتا ہے ہماری آزمائش کرتا ہے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں استثنہ تیرون باپ اور اس کی تیسری آئیت استثنہ تیرون باپ اور اس کی تیسری آئیت خدا ون کے کلام میں لکھا ہے تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سن ن کیونکہ خدا ون تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خدا ون اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں خدا ون تمہارا خدا تمہیں آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی اقل اپنی طاقت سے اس سے محبت جاننا چاہتا ہے کہ ہم اپنے خدا سے اپنے خالق سے کتنی محبت رکھتے ہیں خدا محبت ہے اس لئے خدا اپنے لوگوں سے محبت رکھتا ہے اور بدرے میں خدا ہم سے صرف یہی طلب کرتا ہے کہ ہم بھی اس سے محبت رکھیں خدا بڑی بڑی قربانیوں سے خدا بڑے بڑے حدیعجات سے خوش نہیں ہوتا خدا صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ وہ مقلوق جسے خدا نے اشرف المقلوقات بنایا ہے وہ مقلوق جسے خدا نے اپنی صورت اور شبی پر بنایا ہے وہ مقلوق جس کی محبت نے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی درے کیا خدا اپنی مقلوق سے صرف یہی طلب کرتا ہے کہ بدلے میں اس کی مقلوق اس کی بندگی کرے اس کی عبادت کرے اس کے پال جائے اس کے قدموں میں جائے اس کو تکے اس ایمان اس ایمان کرنے والے کو تکے جس پر ہم ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے بہت سارے کرسچنز بھی بابوں کے پاس پیر اور فقیروں کے پاس جاتے ہیں انہیں میرے تے وہ کر دیتا ہے انہیں میرے تے جادو کر دیتا ہے تو میں ہونو دے کل جاوانگی کراوانگی ایسے بہت ساری عورتوں کو آدمیوں کو میں نے کچھ بھی اپنے کانوں سے جو ہے وہ سنتے وے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایسے جادو گروں کے پیچھے اور ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ جان لیں پتہ جلد ہے کہ ہم پہ کس نے کیا کرایا ہے لیکن ہمارا خدا کہتا ہے کہ تو نہ کسی خواب دیکھنے والے کے پاس جانا نہ کسی اور شخص کے پاس جانا بلکہ میں تجھے عزماؤں گا تاکہ میں جان لوں کہ تیرے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے خدا ہماری محبت کو خدا اپنے لوگوں کی محبت کو پرکتا ہے عام طور پر مشاہدے کی طور پر آپ نے بھی اس بات کو نوٹس کیا ہوگا کہ جب ایک دوسرے سے محبت کی جاتی ہے تو ہم سوال کرتے ہیں کہ تُو میری محبت میں کیا کر سکتی ہے تُو میرے محبت میں کیا کر سکتا ہے تو اس لئے خدا بھی بلکل اسی طریقے سے اپنی مخلوق سے جو ہے وہ پرخ کرنے کے لیے کہ آیا میری مخلوق مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے خدا بھی ہمیں عزماتا ہے خدا کے عزمانے کے علاوہ انسان کے اور بھی بہت بڑے بڑے دشمن ہیں جو خدا کے لوگوں کو عزماتے ہیں یہ تو خدا کی طرف سے عزمائش میں نے آپ کے سامنے بیان کی جس کا مقصد بھی میں نے آپ کو بتایا کہ خدا کے عزمانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میرے لوگ بڑھیں سرفرازی کی طرف جائیں کامیابی کی راہوں پر گامزن ہو نہ کہ اپنے پہلے والے مقام سے بھی گر جائیں لیکن بحیثیت اماندار کیونکہ ہماری روحانی جنگ ہے اس لئے عزمائش بھی روحانی جنگ کا ہی ٹوپک ہے تو انسان کے خصوصاً اماندار کے تین بڑے دشمن ہیں جس کا ذکر یاکوب رسول ہی اپنے خط میں کرتے ہیں مرسط نکالیے یاکوب کا عام خط اس کا چوتھا باب یاکوب کا عام خط اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آئیس سے دسویں آیات یاکوب کا عام خط اس کا چوتھا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر دسویں آیت تک اس میں انسان کے اماندار کے تین بڑے دشمنوں کا ذکر کیا ہے پہلی تین آیات میں جو ہے وہ خودی ہماری خودی جو ہمارا جسم ہے وہ ہمارا بڑا دشمن ہے پھر چوتھی آیت سے لے کر پانچھویں آیت تک یہ دنیا اور دنیا کی روشے ہمارے بڑے دشمن ہیں اور اس کے بعد پانچھویں آیت سے لے کر نیچے کی آیات میں ابلیس جس کو ہم سب سے پہلا دشمن سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارا اس لسٹ کے مطابق آخری دشمن ہے پہلے دشمن ہم خود ہیں ہماری اپنی خودی ہماری اپنی انا ہماری دشمن ہے آپ کے سامنے میں پڑھوں گی خدا ان کے کلام میں سے تم میں لڑائیاں اور جھگڑیں کہاں سے آگئے کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے عزاں میں فساد کرتی ہیں تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے تم جھگڑتے اور لڑتے ہو تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی ایشو اشترط میں خرچ کرو ہمارا اپنا جسم ہماری اپنی خودی جو ہے وہ ہمارا پہلا بڑا دشمن ہے بھول جائیں کہ ابلیس ہمارا بڑا دشمن ہے بلکہ جو ہمارا جسم جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں وہ ہمارا پہلا اور بڑا دشمن ہے یہی وجہ ہے کہ جب خداون یسو مسیح نے شاگردوں کو اپنے پیچھے آنے کی دعوت دی تو اس سے پیشتر کے کوئی شاگردیت مسیح کی شاگردیت کے ہلکے میں داخل ہوتا خداون یسو مسیح نے یہ اصول لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے جو کوئی اپنی خودی کا انکار نہیں کرے گا وہ میرا شاگرد کہلانے کے لائق نہیں مسیح یسو نے اس دنیا میں آ کر اس بات کو بھامپ لیا تھا کہ ابلیس سے پہلے دنیا سے پہلے انسان اپنا ہی سب سے پہلے دشمن ہے کیونکہ جو جسم کے عزاں ہیں وہ ہی مختلف ہم سے گناہوں کو مرتب کرواتے ہیں ہمارے اپنے جسم کے عزاں ہی ہمارے گناہوں کا سبب ہے اس لئے ہمارا اپنا جسم ہی گناہ کا ممبا ہے لیکن یہ تب تک ہے جب تک ہم خدا کے حضوری میں نہیں آئے ہوتے جب تک ہم نے اپنے جسم کو خدا کے تابع نہیں کیا ہوتا لیکن جو ہی ہم مسیح کی شریعت پر ایمان لاکر مسیح کے کفارے پر ایمان لاکر خداون گستو مسیح کے گھرانے میں شامل ہو جاتے ہیں تو تب پولوس رسول اسی بدن کو جسے یعقوب رسول گناہ کا ممبا کہتے ہیں پولوس رسول کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن رحل کس کا مقدس ہے جب ہم اپنے بدنوں کو خداون کی حضوری میں اور خداون کے سپورٹ کر دیتے ہیں تو وہی بدن جس کے پولوس رسول بھی چلا اٹھے تھے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے بننے ہی پڑتی اور جس بدی کا میں ارادہ بھی نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے ہائے میں کیسا کمبکت ہوں کون مجھے چھڑائے گا پولوس رسول کہتے ہیں کہ اس بدن میں جو گناہ کا میں ارادہ بھی نہیں کرتا وہ گناہ مجھ سے سرزد ہو جاتے ہیں یہ کیسا بدن ہے لیکن اسی پولوس رسول کو خدا مکاشوہ دیتا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں یعنی اپنے گناہوں پر بھی گلبہ پا سکتا ہوں اس لیے پولوس رسول کرنثس کی کلیسیہ کو لکھے گئے پہلے خط کے نوے باپ کی ستائیسویں آیت میں کہتے ہیں کہ میں اپنے جسم کو مکے مارتا اور اسے کنٹرول میں رکھتا ہوں یعنی کہ اپنی نفس کو کابو میں رکھتا ہوں خدا کے فضل سے ہم اپنی نفس کو کابو میں رکھ سکتے ہیں گلتیوں پانچ میں باپ کی سترویں آیت سے اکیسویں آیت میں پولوس رسول بہت سارے جسم کے کاموں کا ذکر کرتے ہیں جس میں نشہ ہے جس میں بغز ہے جس میں حرام کاری ہے جس میں زنا کاری ہے جس میں ناچ رنگ ہے چوری ہے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جسم کے کام ہیں جس کی لسٹ جو ہے پولوس رسول بیان کرتے ہیں لیکن اسی کے بعد پولوس رسول روح کے پھل کو بیان کرتے ہیں جس میں محبت اور سب سے بڑھ کر پرہیزگاری یعنی کہ سیلف کنٹرول ایسا روح کا پھل ہے جس سے ہم اپنے روح کے تمام تر جو جسم کے تمام تر گناہ ہیں ان کو اپنی خودی پر اور اپنی جسمانی گناہوں پر روحل کس کے ذریعے سے روح کے پھل سیلف کنٹرول کے ذریعے سے پرہیزگاری کے ذریعے سے ہم تمام تر گناہوں پر گلبہ پا جاتے ہیں اور یہ ابلیس کا ہی بے شک بہت بڑا تیر ہوتا ہے کہ وہ ہم سے جسم میں جب گناہ کراتا ہے تو پھر ہم خداون کی حضوری میں آنے کے لائق بھی نہیں رہتے اور ابلیس مختلف تیروں کو ہمارے ذہن میں جلتے ہوئے تیروں کو پھینکتا ہے کہ اب تو تُو گناہ والی ہو گئی ہے اب تو تُو نے گناہ کر لیا ہے اب تُو خدا کی حضوری میں پہنچ نہیں سکتی اب تیری خدا تک رسائی حاصل نہیں ہے لیکن خدا کا شکر ہو کہ خداون یسو مسیح کا بہایا والہو جو ہمیں تمام تر گناہوں سے پاک اور صاف کرتا ہے اور خدا نے کہا کہ جو کوئی اپنے گناہوں کا سچائی کے ساتھ اقرار کرے گا تو مسیح یسو انہیں گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے اس لئے ہمارا اپنا جسم ہمارا بہت بڑا دشمن ہے لیکن یہ تب تک ہمارا دشمن ہے جب تک ہم نے اسے روحل کس کے یا خدا کے تابع نہیں کیا ہوتا جب ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دے دیتے ہیں تو یہی بدن جسے پولوس رسول کہتے ہیں کہ یہ روحل کس کا مسکن ہے اس میں خدا کا روح آ کر بستا ہے اور آگے وہ انتباہ بھی کرتے ہیں تمبی بھی کرتے ہیں کہ جو کوئی خدا کے اس بدن کو تباہ و برباد کرے گا خدا اسے برباد کرے گا اس لئے ہمیں اپنی جسمانی کا حشات پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو خداون کے مکمل کنٹرول میں دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بدن گناہ کا منبا نہ ٹھہرے بلکہ روحل کس کا مقدس ٹھہرے ہمیں بائبل مقدس میں دو منفی مثالیں ملتی ہیں جس میں سر فیرست داؤد نبی کی مثال ہے جو کہ ایسا بڑا سورما تھا جس کے بارے میں خدا نے خود گواہی دی تھی کہ ایک بندہ مجھے میرے دل کے موافق مل گیا ہے لیکن جب یہ آزمایا گیا جسم کی آزمائش نے اسے خدا سے دور کر دیا اور ایک بری روح اسے آ کر ساؤل کو آ کر ستانے لگتی تھی لیکن اس سے بھی خدا بہت دور ہو گیا اور گو کہ خدا نے اسے بعد میں سزا بھی دی اس کے علاوہ سمسون کی زندگی پر بھی اگر ہم گوھر کریں تو سمسون خدا کا وہ سورما جو بچپن ہی سے بلکہ پیشتر اس سے کہ وہ پیدا ہوتا اور اس دنیا میں آتا ماں کے بطن سے ہی خدا نے اسے خلق کرنے سے پہلے ہی چن رکھا تھا لیکن ایک عورت کے جسم کے پیچھے اس نے خدا سے جدائی مول لی اور وہ خدا سے دور ہو گیا تو جسمانی کا اشارت کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات بڑے بڑے سورما بھی گر جاتے ہیں اور موم کی طرح گناہ کے سامنے پگل جاتے ہیں اور گٹرنے ٹیک دیتے ہیں لیکن خدا کا شکر ہو کہ آج فضل کا دور ہے خدا اپنا فضل ہمیں دیتا ہے اور کلام میں ہم نے پڑھی تھی آئیت کہ خدا ہماری برداشت سے بڑھ کر ہم پر ازمائش نہیں لاتا اس لئے ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کی خوبصورت گواہی بھی ہمیں ملتی ہے یوسف کی وہ بھی جسمانی کھائشات سے ازمایا گیا تھا نوجوان اور خوبصورت لڑکا تھا لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے اس نے کہا کہ میں کیوں خدا کی حضوری میں اتنا بڑا گناہ کروں اور خدا کو نراز کروں تو بائبل مقدس میں صرف منفی مثالیں ہی موجود نہیں ہیں جسمانی کھائشات پر کابو آنا ناممکن نہیں ہے یہ ممکن ہے یہ اس وقت کا دور تھا جب پاک روح اس دنیا میں موجود بھی نہیں تھا وقتی طور پر آتا تھا لیکن آج تو پاک روح خدا کا ہمارے اندر بستا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے تمام تر آزمائشوں پر پتہ سے بڑھ کر گلبہ پانا ہے ہمارے جسم کے بعد یہ دنیا ہماری دشمن ہے چوتھی آئیت سے دیکھئے حوالہ آپ کے سامنے کلاب ہے چوتھی آئیت اے زنا کرنے والیوں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے اس لئے یہ آیا ہے کہ خدا مگروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے کس دنیا کی بات ہو رہی ہے کیا یہ دنیا جو خدا نے کھل کی یہ اس کی بات ہو رہی ہے کیا یہ پہاڑ یہ پودے یہ فضاء یہ ہر چیز جو خدا نے بنا کر یہ زمین جو ہمیں دی ہے ہمارے حوالے کی ہے کیا یہ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے جو بنائی ہوئی دنیا جو خلق کی ہوئی دنیا نہیں یہ اس دنیا کی بات نہیں ہے اس دنیا کے لئے تو خدا نے آدم کو ذمہ داری دی تھی کہ تُو نے اس کی گلہ بانی اور نگے بانی کرنی ہے یہ دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں تھے تو ہم نے محبت کرنی ہے کیونکہ یہ دنیا یہ آسمان تو خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے پھر یہ کس دنیا کی بات ہے یہ دنیا کی ان روشوں کی بات ہے جو ہمیں خدا کے خلاف کرتی ہیں اور وہ گناہ کی دیوار بناتی ہیں جس سے خدا اور ہمارے درمیان میں جدائی پیدا ہوتی ہے اور ہم خدا تک پہنچنے کے قابل نہیں رہتے یہ دنیا کی روشوں کی بات کی گئی ہے جس میں ابلیس ہے جس میں دنیا دار لوگ ہیں کیونکہ یہ جو دنیا کی چاشنی ہے یہ دنیا کی شان و شوقت ہے یہ دنیا کی دولت ہمیں خدا سے دور کرتی ہے اس لئے پولوس رسول نے بھی کہا کہ ذر کی دوستی ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے یہ شہرت کا جو بھوت ہم پر چڑھا ہوتا ہے یہ دولت کا جو بھوت ہم پر چڑھا ہوتا ہے یہ دنیاوی لوگوں کی سوچ ہے کہ یہ بھی بنا لیا جائے وہ بھی گو کہ برکات کا منبع خدا ہے اور خدا کا خود وعدہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کو برکت پر برکت دوں گا لیکن جب بھوت کے طور پر ہی چیزیں میں چمٹ جاتی ہیں اور ہم خدا کو بھولے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر طرح کی ذرائع سے ہم دنیا کی شہرت کو دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یوں دنیا سے دوستی رکھنے والے خدا سے دشمنی مول لیتے ہیں اور کون ہے جو خدا کے آگے کھڑا ہو کے اسے جواب دے سکتا ہے جب ہم خدا سے دشمنی رکھتے ہیں تو پھر ہم خود ہی اپنی بربادی کا سبب بننے لگ جاتے ہیں یوہنہ کی انجیل کے پانچویں باپ کی انیسویں آیت میں خدا ون یسو مسیح نے کہا تھا کہ اماندار دنیا کے نہیں ہے اپنے شاگردوں سے کہا تھا تم دنیا کے نہیں ہو بلکہ میں نے تمہیں اس دنیا سے الگ کر لیا ہے میں نے تمہیں اس دنیا سے چن رکھا ہے اس لئے عبرانیوں کا مصنف گیارویں باپ کی اٹیسویں آیت میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا ان کے لائق نہ تھی کن کے لائق؟ امانداروں کے جو امان کے سورماؤں کی لسٹ بیان کی گئی ہے اس کے بعد ہی پولوس رسول یا جس نے بھی یہ خط لکھا ہے وہ عبرانیوں کی مصنف اس بات کو مندرش کرتے ہیں کہ یہ دنیا ان کے لائق نہیں یہ دنیا امانداروں کے لائق نہیں دنیا کی روشیں ہمارے نہیں ہیں ہم نے گو کہ اس دنیا میں رہنا تو ہے لیکن پولوس رسول شاگردوں سے کلیسیاؤں سے جیسے رومہ کی کلیسیہ سے التماس کرتے ہیں رومیوں کے خط کے بارویں باپ کی دوسری آیت میں کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو اس جہان کے ہم شکل نہ بنو جس سمت میں دنیا بہ رہی ہے ہمیں اس میں نہیں بہنا اگر ہم بہیں گے تو ہم مردہ کہلائیں گے جیسے زندہ مچھلی کی مثال ہم نے قائم کرنی ہے جو زندہ مچھلی ہے وہ پانی کے opposite direction میں بہتی ہے مردہ مچھلیاں ساری ایک سائٹ پہ بہری ہوتی ہیں لیکن جو زندہ مچھلی وہ پانی کی opposite direction میں بہتی ہے یہ دنیا اور وہ مردہ مچھلیاں اس دنیا کے لوگ ہیں ہم نے زندہ مچھلی کے طور پر خداون کی حضوری میں رہتے ہوئے اس دنیا میں اپنے آپ کو اماندار ثابت کرنا ہے اس لیے پولوس رسول کہتے ہیں کہ میں تم سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اس جہان کی ہم شکل نہ بنو بلکہ اکل نہیں ہو جانے سے اس تجربے سے جو ہے وہ خدا کی پاک مرضی کو پاک مرضی کو معلوم کرتے جاؤ اس لیے یہ دنیا کا جو راستہ ہے وہ چوڑا راستہ ہے وہ آسان راستہ ہے وہ کشادہ راستہ ہے لیکن یسو مسیح نے کہا کہ یہ وہ راستہ ہے جو ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے جو خدا کا راستہ ہے وہ سکڑا راستہ ہے گو کہ اس میں ہمیں دیگر آزمائشوں کا بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ راستہ گو کہ کانٹوں کی رہوں والا راستہ ہے خدا کا مسیحی راستہ لیکن یہ ہلاکت کی طرف نہیں پہنچاتا بلکہ اس کی انتہا میں نجات کی راہ ہے تو ہمیں چناؤ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم اس چوڑے راستے کو جس کی انتہا میں موت کی راہے ہیں وہ دنیا کا راستہ جس پر چلنے والے بہت سے ہیں یسو مسیح کہتے ہیں اس پر چلنے والے بہت سے ہیں لیکن جو تنگ راستہ ہے جو سکڑا راستہ ہے اس پر بہت سارے کانٹے اور بہت سارے پتھر جو کہ آزمائشوں کی علامت ہیں گو کہ یہ سب تو ہے لیکن یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں خدا تک پہنچاتا ہے جو ہماری رسائی خدا تک کرواتا ہے دنیا کے تین پہلوں ہیں جس میں انسان آزمایا جاتا ہے جس کا ذکر یوہنہ کا پہلا خط نکالیے میرے ساتھ اس کا دوسرا باب سولمی سے سترمی آئے یوہنہ کا پہلا خط اس کا دوسرا باب اس کی سولمی سے سترمی آئے خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی کھاہش اور آنکھوں کی کھاہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے یہ تین وہ بڑے پہلوں ہیں جس میں ہماری عزمائش یا خودی کی طرف سے ہوتی ہے یا دنیا کی طرف سے ہوتی ہے یا ابلیز جو ہمارا تیسرا بڑا دشمن ہے وہ ان تین پہلوں میں ان تین ایریاز میں ایماندار کو عزماتا ہے جسم کی کھاہش آنکھوں کی کھاہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے دنیا اور اس کی کھاہش دونوں مٹتی جاتی ہیں لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابت تک قائم رہتا ہے انسان کا تیسرا بڑا دشمن ابلیس ہے ان تین پہلوں کو جب میں ابلیس کو بیان کروں گی یا ابلیس جو ہمارے دشمن اس کو بیان کروں گی تب میں ان تین پہلوں کو ٹچ کروں گی ابلیس کیونکہ شروع ہی سے دنیا کے خلق کیے جانے سے پہلے ہی سے خدا کا بڑا دشمن رہا ہے کیونکہ اس فرشتے نے جس کا نام لوسی پرتہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا سے اپر اپنا تقت بناوں گا خدا کی مانند بننے کی کوشش کی تھی اور پھر اس کو زمین پر اس دنیا میں پٹک دیا گیا تھا اور وہ پھر بعد میں ابلیس کہلایا یا وہ شیطان کہلایا تو بائبل مقدس میں ابلیس کو مختلف القباد سے جو ہے وہ نوازا گیا جیسے جھوٹا کہا گیا الزام لگانے والا کہا گیا اسے دھوکے باز کہا گیا ہے اسے چلاک اور مکار کہا گیا ہے اس کی اپنی جماعت ہے اس کی اپنی رفاقت ہے اس کی اپنی تعلیم ہے میرے پر سارے حوالہ جات لکھے ہیں لیکن اتنا وقت نہیں کہ ہر چیز حوالہ جات کے ساتھ میں بتاؤ اس کے اپنے ہی خادم ہے اس کی اپنی جماعت اس کی اپنی رفاقت ہے تو ایک بڑا نیٹورک ہے ابلیس کا کیونکہ جب ابلیس اکیلا ہی نہیں گرایا گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ کافی سارے فرشتے جو خدا کے خلاف بگاوت میں شریک تھے وہ بھی گرائے گئے تھے لہٰذا ابلیس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ہماری جسم کے بعد ہماری دنیا کے بعد یہ پرانا دشمن ہے جس نے پہلے آدم ہی سے دشمنی مول لی باغی ادن میں اگر ہم جائیں تو وہاں پر جب خدا نے پہلے انسان کو خلق کیا تھا آدم اور ہوا کو تو پھر ابلیس نے ان کو آزما کر اس صورت کو مسک کر دیا جس پر خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا تو اور اتنا ہی نہیں بلکہ ابلیس نے تو پچھلے آدم یعنی قدعون یسو مسیح کو بھی نہیں چھوڑا لیکن فرق اتنا ہے کہ پہلا آدم اس آزمائش میں قائم نہ رہ سکا لیکن خدا کا شکر ہو کہ ہمارا خدا یسو مسیح جس پر ہم ایمان لا کر نجات کیافتہ کلاتے ہیں ان تینوں بڑی آزمائش میں بھی فتح سے بڑھ کر خدا یسو مسیح نے گلبہ حاصل کیا ابلیس خدا یسو مسیح کو ہرا نہیں سکا ابلیس خدا یسو مسیح کو اس کی راہ سے اس کے مقصد سے اس تکمیل سے جس ذمہ داری کو خدا یسو مسیح اس دنیا میں لے کر آئے تھے نجات کا مقصد ابلیس خدا یسو مسیح کو گرا نہ سکا اور آج اسی یسو مسیح یسو مسیح کی اس راست بازی والی زندگی کے لیے جس کے تفیل آج ہمیں بھی خدا کے تخت کے پاس آنے کی دلیری حاصل ہے خدا ون کا شکر ہو کہ گو کہ وہ تمام تر باتوں میں یسو مسیح ہماری طرح آزمائے گئے لیکن لکھا ہے تو بھی وہ بے گنا باغ ادن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تین آزمائش ہیں جو تین پہلو آنکھوں کی خواہش جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی اگر ہم معازنہ کریں باغ ادن کا اور خدا ون یسو مسیح کی زندگی کا جس میں مطی کی انجیل کے چوتھے باب میں خدا یسو مسیح کی آزمائش ہو جسم کی اقعائش اگر ہم دیکھے ہیں تو اس میں ہوا نے کہا کہ یہ پھل کھانے کے لیے خوب ہے یہ کھانا جو ہے وہ ہمارے جسم سے تعلق رکھتا ہے تو کئی دفعہ جو لالج کا گناہ ہے وہ بھی لوگوں میں بڑی کسرت کے ساتھ پائے جاتا ہے وہ ہماری شادیوں میں میتوں میں آرام سے دیکھا جا سکتا ہے لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ہر کسی کو ہوتا ہے کہ اسے پلیٹ میں زیادہ کھانا مل جائے یا اسے پہلے مل جائے یہ ایک عام سے مثال ہے لیکن خدا ون یسو مسیح کو بھی اسی جسم کی خواہش سے ابلیس نے ازمایا کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے یہ وہ جسم کی خواہش تھی جس کی وجہ سے پہلا آدم بھی ازمایا گیا اور پچھلا آدم بھی ازمایا گیا اور آج بھی لوگ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے چوری چکاری کرتے ہیں لالچ رکھتے ہیں دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر چوری کرتے ہیں اور بہت سارے گناہوں کو صرف اپنے بچوں اور اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے گناہ کرتے ہیں یہ پیٹ خدا ہی نے بنایا ہے اور اگر خدا پرندوں کی اور پودوں کی فکر کرتا ہے تو پھر خدا کیا اپنے لوگوں کو کسرت کے ساتھ مہیا نہیں کر سکتا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بیسک نیڈز کو ایون کے لگجریز کو بھی پورا کرنے کے لیے ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے گو کے روٹی اس کوئی ہمیں لالش دے کر فورا جسم کی خواہش میں گرا ڈالے پھر دوسری بات ہے آنکھوں کی خواہش ہوا نے کہا کہ یہ پھل آنکھوں کو خوش نما دکھائی دیتا ہے اور اسی طریقے سے خدا ون یسو مسیح کو ابلیس نے ساری شان و شوقت دکھائی اور یہ کہا ہمارے اندر داخل نہیں ہوتا پہلے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کے بعد گناہ پھر ہمارے اندر سرائیت کرتا ہے اس لئے خدا ون یسو مسیح نے کہا کہ آنکھ بدن کا چراغ ہے اس کی خوب حفاظت کر پھر زندگی کی شیخی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہوا نے کہا یہ تو اکل بخشنے کے لئے خوب ہے کیا اکل حاصل کرنا یا کیا اکل رکھنے کی خواہش رکھنا برائی ہے ہرگز نہیں خدا نے ہمیں اکل مند ہی پیدا کیا ہے لیکن یہ اس اکل کی بات تھی جو وہ خدا سے بھی زیادہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی ہوا نے خدا کی مانند بننے کی کوشش کی تھی یہی سباب ہے جو زندگی کی شیخی تھی اور یستو مسیح سے بھی کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے جیسے کسی کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں اگر تو یہ کر سکتا تو کر دکھا تو اگلے نے چاہید نہ بھی سمسون کی اور دعوت کی مثال آپ کے سامنے رکھی کہ وہ بھی جسم کی خواہش ساتھ سے گرائے گئے پھر اکن کی مثال ہمیں نظر آتی ہے کہ زندگی کی شیخی کے پہلو میں اکن جس نے چوری کی تھی اور بڑا بننے کی کوشش کی تھی کہ اب شاید سونے کی اینٹ اور باقی چیزیں مجھے مل جائیں گی تو میں بھی جو ہے وہ اچھا اور امیر ہو جاؤں گا تو زندگی کی شیخی زندگی کی لذات کو ہم حاصل کرنے کے لیے اکثر گناہ میں گر جاتے ہیں تو یہ وہ تین پہلو ہیں جس میں ابلیس ہمیں آزماتا ہے اور ہمیں گرانے کی کوشش کرتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان آزمائشوں میں فسے ہی رہیں گے کیا کوئی ہے جو ہمیں ان آزمائشوں سے نکال سکتا ہے کیا کوئی ہے جو جب ہماری آزمائش ہو تو کیا کوئی ہمارا ماون مددگار ہے جس طرح تین بڑے دشمن ہیں اسی طرح تین بڑے مددگار بھی ہیں جو خدا باپ خدا بیٹا اور خدا رول کس تین بڑے مددگار ہیں جو آزمائشوں میں ہمارے ماون مددگار ثابت ہوتے ہیں یاکوب رسول نے چوتھے باپ میں جب ان تین بڑے دشمنوں کا ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی یاکوب نے چوتھے باپ کی ساتھ ویں آٹھ ویں آیت میں لکھا ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جو ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا اپنے آپ کو جب ہم خدا کے تابع کرتے ہیں خدا ون کی حضوری میں دیتے ہیں اپنے بدنوں کو اپنی روحوں کو اپنی جان کو خدا کے تابع کرنے کے وسیلے سے ہم کتنی بھی بڑی آزمائش کیوں نہ ہو ہم ہر طرح کی آزمائش میں فتح سے بڑھ کر گلبہ کو حاصل کرتے ہیں اور یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ کام ہم دعا کر کر سکتے ہیں دعا خدا سے باتیں دیا تو اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اے خدا ہمیں آزمائش سے بچا دعا ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے بچاتی ہے یابیس کے دعا آپ کو یاد ہوگی تو پہلے کتاب چوتھے باپ دسویں آیت میں یابیس نے خدا سے دعا کی تھی اسرائیل کے خدا سے دعا کی تھی کہ اے خدا تو مجھے بدی سے بچا اور آگے لکھا ہوئے کہ جو کچھ یابیس نے مانگا خدا نے اس دیا تو جب ہم خدا سے مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں ہر طرح کی بدی سے نکالے خدا ہمیں ہر طرح کی بدی سے چھڑائے تو خدا یقینا ہمیں ہر طرح کی بدی سے چھڑاتا ہے پھر یہ خدا کا کلام ہمیں دھو دھاری تلوار کی مانند ہے کیونکہ ہمارا دشمن روحانی ہے اس لئے ہمارا ہتیار بھی روحانی ہے یہ روح کی وہ تلوار ہے جو ابلیس کا کلا کما کر دیتی ہے اور ابلیس کے ارادوں کو دھا دیتی ہے گرا دیتی ہے لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ہم اس کا استعمال کرنا جانتے ہیں ایک بہت بڑے سکولر نے کہا ایدر دس بک ویل کیپ یو اوی فرام سن اور دس سن ویل کیپ یو اوی فرام دس بک یا تو یہ خدا کا کلام یہ کتاب تمہیں گناہ سے دور رکھے گی یا گناہ تمہیں خدا کے اس کلام سے دور رکھے گا چوئس ہماری ہے چناؤ ہمارا ہے کہ ہم اس کلام کا استعمال کرتے ہوئے جیسے خدا یسو مسی کیسے گالب آئے تھے لکھا ہے لکھا ہے ابلیس کو تینوں بار خدا یسو مسی نے خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے جب ہم خدا کے کلام کا درست استعمال اس تلوار کا درست استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا استعمال کرنا ہمیں آ جاتا ہے تو آزمائش چاہے پہاڑ کی طرح کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو ہر طرح کے آزمائش پر ہم فتح سے بڑھ کر گلبہ پاتے ہیں جس طرح یہ ریٹن ورڈ ہمارا مددگار ہے خدا ون یس مسیح جو مجسم کلام ہے جو وہ کلمہ ہے جو مسیح جو خدا کے کہنے سے اس دنیا میں آیا وہ اکلوتا بیٹا جو مجسم کلام ہے وہ بھی ہر طرح کی آزمائش میں ہمارا ماون مددگار ہے عبرانیوں کے خط کے چوتھے باپ کے پندروی آیت سے سول آیت میں لکھا ہے کہ وہ سب باتوں میں آزمائش مدد ہے جس کہ ہم فضل کے تخت کے پاس چلیں تاکہ ہر طرح کی مدد وہاں سے ہمیں دستیاب ہے یہ کون سی مدد ہے یہ وہ آزمائش میں مدد ہے جیسے کہ خدا ون یس مسی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ ہر طرح سے آزمائی گیا لیکن تو بھی بے گنا رہا اس لئے وہ اب ہماری مدد کے لئے باپ کے دینے ہاتھ بیٹھ کے ہمارے لئے درخواست کر رہا ہے آئے ہم اس یس مسی کے بلکہ ہر طرح کی مدد خدا ون کے حضوری میں ہمارے لئے موجود ہے اس لئے یحونا کی انجیل کے پندرے باب میں مسی یس کی پیوستگی کی اہمیت بیان کی گئی ہے مسی نے کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے مسی یس سے جدا ہو کر ہم کسی بھی طرح کی آزمائش پر گلبہ نہیں پاس سکتے کیونکہ وہ ہی انگور کا حقیقی درخت ہے اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں اگر ہم مسیحی زندگی پھلدار زندگی گزار نا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا ون یس مسیح میں پیوست رہنے کی ضرورت ہے اور آخری جسم کی کھائش کو ہرگز پورا نہ کرو گے مطلب یہ کہ جب روح لکس ہم پر آ جاتا ہے جب روح کی قوت ہمارے اندر ہماری سرشت میں آ جاتی ہے تو ہماری ہر طرح کی کمزوریوں کو ہمارے زور میں بدل لیتی ہے وہ ہی پترس جس نے خدا ون یس مسیح کا تین بار انکار کیا تھا جب روح لکس کی قدرت اس میں آ گئی تو یہ وہ ہی پترس تھا جس نے دلیری کے ساتھ تین دمہ مسیح کا اقرار کیا اور یہ وہ ہی پترس تھا کہ اس روح لکس کی قوت کے لباس کو لینے کے بعد اس پترس کے وسیلے دامت یسول نے کہا یہ گرش کا بیٹا ہے اسے گصہ بہت آتا ہے لیکن وہ یحنی رسول بعد میں محبت کا رسول کہلایا روح لکس تمام تر گناہوں پر ہمیں فتح سے بڑھ کر گلبہ بخشتا اور ہماری کمزوریوں کو ہمارے زور میں بدل ڈالتا ہے آج کے کلام کا اطلاق ہماری زندگی پر کیا ہوتا ہے ہم سب اماندار ہیں اور یقینا امان کے سفر میں چلتے ہوئے ہمیں بہت سارے برے حالات کا آزمائش وں شاگردوں نے پوچھا یہ کیوں آئی آئی آزمائش اس پر کیا یہ اس کے ماباب کے گناہوں کی وجہ سے ہے خدا ونیسو مسیح نے کہا یہ جاننا تمہارا کام نہیں یہ اس لئے ہے کہ خدا کا جلال ظاہر ہو اس لئے آج بحیثیت مسیحی بحیثیت اماندار ہمیں خدا کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے اپنی ہر طرح کی آزمائش کو خدا کے سامنے رکھے تو پھر ابراہم بھی ہماری طرح انسان تھا یہ لوگ کیوں آزمائش پر گالے بائے وہ اس لئے کہ انہوں نے خدا کے ظہور کو جانا اور خدا کا اسمان ان کے لئے کھلا تھا اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں ہم اپنے آپ کو خدا کے تابعے کریں تو خدا ہر طرح کی آزمائش پر ہمیں فتح سے بڑھ کر گلبہ بخشے گا خدا ونیس کلام کے وسیلے سے آپ سب وں کو برکت دے